بسم اللہ الرحمن الرحیٰ کا جب احتمام کیا جاتا ہے تو ہمیں ایک سرپرست کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کی بینر پہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی پروگرام کی صدارت کون کرے گا اس کا اعلان نہیں ہے لیکن مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آج کا یہ جو عدبی اور شیری پروگرام ہے مشاعرے کا پروگرام ہے اس کی صدارت بنجل اقوامی شہرت یابتہ شاعر محترم جناب حسن قاسمی صاحب فرمائیں گے میں ان کے نام کا اعلان کر رہا ہوں ایسٹرل ایجوکیشنل اینڈ بیل فیر سوسائٹی اینڈ ایسٹی انسٹیٹوٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن ایجوکیشنل ایجوکیشن کے زیر احتمام ملقیت آج کی اس شیری تقریب میں مشاعرے میں آج کے محترم جناب سابق ڈی جی پی ایس ایزوان صاحب اردو اکاڈمی کے سیکریٹی جناب ایس ایزوان صاحب ڈائس پے تشریف فرما جناب حسن کازمی صاحب عثمان مینائی صاحب صحب بابر صاحب ڈاکٹر مالکہ حریوم صاحب صاحبہ سرلہ شرما اس پروکرام کے روح روان جناب غفران قدوائی صاحب شاہندہ صدیقی صاحبہ اور ہمارے دگر مہمان بارہ بنکی سے بھی اچھی تعداد میں لوگ تشریف لائے ہیں ہمارے سامنے سانجی ورعاست کے سیکریٹری جناب پرویز احمد صاحب بھی تشریف فرما ہیں آپ سب کا استقبال ہے خیر مقدم ہے میں اپنی بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں سائم سیدنپوری صاحب نے ایک شیر کہا ناتکہ کی لکھی نبیوں کی میں نے یوں سنا اول سے آخر تک محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک اس کے بعد جو ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت ہندوستان میں ہے کہ کونل ہارمونی کو کیسے مینٹین کیا جائے برہا پروفیسر ادھے پرتاب سنگھ نے کہا نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے جو ندیاں مل گئیں آ کر وہ دکھلائی نہیں دیتی مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے محترم دوستو اگر آپ ادب کا مطالعہ کریں تو ادب احساسات کا وہ عالم ہے جہاں الفاظ سے معنی پیدا ہوتے ہیں بغیر الفاظ کے کسی بھی ادب کی تخلیق ممکن نہیں ہے الفاظ ہی وہ مادہ مہیں وہ ذرائع ہیں جسے ہم اپنے فکر اپنے خیالات کو عوام تک یا ایک دوسرے تک کنوے کرتے ہیں جہاں تک شاعری کا تعلق ہے تو شاعری جمالیات حصیت تخیل کی فضابندی اور نغمگی اور نغمگی تقاضہ کرتی ہے وہی شاعر سے انسان دوستی اور ہمدردی کا بھی مطالبہ کرتی ہے اس لئے ضروری یہ ہے آج کے ماحول میں کہ ایسا کلام پیش کیا جائے جو ہمارے بیچ میں جو دوریاں پیدا ہوئی ہیں ان میں قربت پیدا ہو ہم ایک دوسرے کے قریب جائیں اور سماج میں جو معاشرے میں تمام طرح کی برائیاں فیلی ہوئی ہیں ان کو بھی آئینہ دکھانا بہت ضروری ہے شاید اسی لئے کہ چراغوں کے چرن سنگھ بشر صاحب کے چار مصرے کی چراغوں کے سفر میں دب دبا ہو آندھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج پر ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دوستو جو کی وقت بہت کم ہے اور دس بجے تک کی پرمیشن ملی ہے اور شائروں کی فیرز جو ہے قریب نو دس شائروں پر مشتمل ہے اس لئے شائروں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اقتصار سے اس طرح سے کلام پڑھیں کہ دس بجے تک یہ پروگرام ختم ہو جائے اور سب کی شرکت بھی ہو جائے برحال آئیے آج کی اس خوشکورت تقریب کے آغاز کے لئے میں سب سے پہلے جنابِ شادہ جعویز صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نمازیں آدھا برز حضرین میں آپ تمامی دل لوگوں کے درمیان حاضر آیا میری خوش قسمتی یہیں اردو اکیڈمی ہے یہیں بیٹھ کے نجانے کتنے مشاعریں سنیں اپنے عزیزوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہاں آنے کا موقع حاصل آیا اور میں جنابِ صدر کی اجازت کے ساتھ بلا کسی تمہید کے میں شروع کرتا ہوں مطلب دیکھیں کہ نئے زخموں کا موسم آ رہا ہے نئے زخموں کا موسم آ رہا ہے پرانا زخم بھرتا جا رہا ہے پرانا زخم بھرتا جا رہا ہے اب اس کے ہاتھ خالی ہو چکے ہیں اب اس کے ہاتھ خالی ہو چکے ہیں وہ مجھ کو ہار کر پشتا رہا ہے جدا ہوتے ہوئے میں ہس رہا تھا جدا ہوتے ہوئے میں ہس رہا تھا مجھے اب اس پہ رونا آ رہا ہے مجھے اب اس پہ رونا آ رہا ہے کچھ اوProf میں پڑھ رہا ہوں اداس رت کے سوا کچھ بھی میرے بس میں نہیں تمہارے خواب تلق میری دسترس میں نہیں میرے پروں کو ذرا توڑنے سے پہلے دیکھ میرے پروں کو ذرا توڑنے سے پہلے دیکھ میرے لیے تو جگہ بھی کسی قفص میں نہیں بہت شکریہ چار مصرے اور دیکھیں کہ ہاتھ سے قبر کی مٹی کو چھڑاتا ہوا میں ہاتھ سے قبر کی مٹی کو چھڑاتا ہوا میں لاش پھر ایک اٹھائے ہوئے آتا ہوا میں لاش پھر ایک اٹھائے ہوئے آتا ہوا میں گھر میرا ڈھانے کی نیت لیے آتے ہوئے لوگ گھر میرا ڈھانے کی نیت لیے آتے ہوئے لوگ اور اسی راہ سے پتھر کو ہٹاتا ہوا میں اور اسی راہ سے پتھر کو ہٹاتا ہوا میں اے باب دو چھوٹی غزلیں اور اس کے بعد ذہمت تمام وقت کا تقاضہ ہے غزل دیکھیں کہ کوئی بتلائے اس کی بات ہمیں وہ جو کہتا تھا کائنات ہمیں کوئی بتلائے اس کی بات ہمیں وہ جو کہتا تھا کائنات ہمیں پہلے ہم رات کاٹ لیتے تھے پہلے ہم رات کاٹ لیتے تھے اور اب کاٹتی ہے رات ہمیں اور اب کاٹتی ہے رات ہمیں اولیاء میں شمار ہونے تھے اولیاء میں شمار ہونے تھے روک لیتی ہے خواہشات ہمیں روک لیتی ہے خواہشات ہمیں اے باب شیعہ دیکھیں کہ ورنہ ہم لاش ہیں مکمل لاش ورنہ ہم لاش ہیں مکمل لاش زندہ رکھتے ہیں حادثات ہمیں زندہ رکھتے ہیں حادثات ہمیں ہم ہے دیمک زدہ درخت کی خاک کاٹ سکتے ہیں کاغذات ہمیں کاٹ سکتے ہیں کاغذات ہمیں آخری غزل کے ساتھ زحمت تمام کے کسی کی آنکھوں کے ڈر کھلیں گے تو در کھلیں گے کسی کی آنکھوں کے ڈر کھلیں گے تو در کھلیں گے یہ خواب تم پر اگر کھلیں گے تو در کھلیں گے اور ایک تلمیشیں دیکھیں کہ کسی کو ایسے کوئی ذکریہ نہیں ملے گا کسی کو ایسے کوئی زکریہ نہیں ملے گا جو بیچ سے کچھ شجر کھلیں گے تو در کھلیں گے جو بیچ سے کچھ شجر کھلیں گے تو در کھلیں گے یہاں کمانوں کو تان لینا کمال کب ہے یہاں کمانوں کو تان لینا کمال کب ہے تمہارے تیروں کے پر کھلیں گے تو در کھلیں گے تمہارے تیروں کے پر کھلیں گے تو در کھلیں گے پرانے بیہڑ سے راستوں پر قدم بڑھاؤ پرانے بیہر سے راستوں پر قدم بڑھاؤ قدم بڑھیں گے جگر کھلیں گے تو در کھلیں گے مقصنے کے سوال کرنے کا ڈھنگ شاداب آ گیا ہے تو در کھلیں گے تو در کھلیں گے تو در کھلیں گے جڑی ہے جب سے میری تشنگی تیرے در سے سمندروں کو بھی پانی پلا رہا ہوں میں بہت شکریہ بہت اچھا